ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات مشہور و معروف گلوکار جناب محمد رفی صاحب کے پرزن شاہد رفی صاحب سے کرنے جا رہے ہیں ہم ان کی آرنباد کے آنے آمد کے موقعے پر یہ موقعہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے لہذا میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں شاہد صاحب آپ کا ہمارے صاحب وضع سقبال ہے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلی بات تو یہ بتانے چاہتا ہوں کہ مجھے آرنباد آکے بہت اچھا لگا اور میں شکر گزار ہوں منظور بھائی کا اور امید کلچرل فارنڈیشن کا کہ انہوں نے مجھے یاد کیا اور ایسے موقعے پر یہ مشاعرے پر مجھے بلایا گیا بہت اچھا لگا اور یقین مانیے میں بیٹھ کے جو سن رہا تھا مشاعرہ جب چالو گیا تھا تب مطلب گھم ہو گیا تھا اتنا اچھا لگا مجھے وصیم بھرے ولی صاحب کا تو جواب ہی نہیں تو مطلب ان کے بارے میں کہنا تو ایسا ہے کہ سورج کو روشنی دکھانا ہوا تو ان کی بات ہی کچھ اور ہے لیکن اوورال مطلب سب کا اپنا مجھے بہت اچھا لگا سن کے میں بھی بہت مزے لے رہا تھا ایسا کچھ نہیں کہ مطلب مجھے ایسا کوئی محسوس نہیں ہوا کہ کوئی ادھر کہیں کمزور پڑ گیا مزے لے رہا تھا میں اور یہاں کی جو یہاں کی جو آڈینس ہے پبلک ہے جس تعداد سے آئی تھی بہت اچھا لگا اور ان کی محبت ان کا خلوص ان کا جو شوق تھا بہت اچھا لگا کہ مطلب وہ مطلب اتنے غور سے سننا اور کیونکہ کبھی کبھی ایسا دیکھتے ہوں ان کے پبلک ہوتنگ کرتی ہے اور پھر یہ سب لیکن نا یہاں پہ تو اتنی پیاری آڈینس تھی یہاں پہ اتنے شوق اور زوک سے انہوں نے اس کو دیکھا اور لوگوں نے مزے بھی لیے بہت اچھا لگا مجھے باقی میں اور میں فیسے شکریادہ کرتا ہوں منظور بھائی کا امید کلچرل فارمڈیشن کا کہ مجھے یہاں پہ انہوں نے بلایا مجھے یاد کیا اور امید کلچرل سیٹی رہا ہے ہمیشہ سے اور چونکہ مغل پیریٹ میں بھی کافی اور علی سراج جیسے نام اور امید سے جوڑے ہیں تو اس سلسلے میں تو ہمارے پاس اس ٹائپ کا ہے لیکن ہمارے پاس جو ہوتنگ ہوتی تھی جہاں آپ نے ذکر کیا ہے تو ہوتنگ کے لیے ہمارے پاس بہت بڑے بڑے لوگ رہے ہیں جیس سے حفظ دن فاروخی ان کی لوگ چاہتے تھے شہرہ کے وہ ہوتنگ کریں صاحب وہ ہوتنگ بھی ان کا ایک میار ہوا کرتا تھا ہمارے پاس خالید سیفت دن ہے جو میرے ہم نام ہیں انجینئر ہیں ان کی ہوتنگ بھی جو ہے بہت بہت شائر خود چاہتے ہیں آرہے آپ کچھ بولے نہیں آرہے خالید بھائی آپ کچھ بولے اس ٹائپ کی ہوتنگ بھی جو ہے ہمارے شہر کے اس ٹائپ کی ہوتنگ بھی بہت بھی میاری ہوتی تو میتھ فانڈیشن کی جو یہ لوگ تو بہت پرانے لوگ ہے شہر کے لیکن ان کا یہ افتتائیہی پورگرام تھا تو اس سلسلے میں ایک افتتائیہی پورگرام میں آپ کو کیا کمی لگی ہے کیا خوبی لگی اس بارے میں دیکھیں اگر اپنا آپ نے جیسے کہا کہ مطلب یہ پہلی بار انہوں نے اپنا یہ پروگرام سیٹ کیا ہے تو میں میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے یہ پروگرام دیکھا تو مجھے ایسا نہیں لگا کہ وہ پہلی بار کر رہے ہیں مطلب کافی ایکسپیئنس لگا کے مطلب کافی ایکسپیئنس کے حساب سے انہوں نے کیا اور بہت اچھی طرح سے ارگنائز کیا انہوں نے اور ظاہر سی بات ہے کچھ بھی کمیاں اگر ہوگی تو ہمیں تو محسوس نہیں ہوا ان کو شیط محسوس ہوا ہوگا کہ ہمارے سے یہ کمی ہوگی تو ہو سکتا ہے اگری بار انہوں نے جو بھی اپنے کمی ان کے حساب سے کی ہوگی تو انہوں کو بات دیتا ہوں انہوں کو اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی چھوئے یہ میں دعا کرتا ہوں انہوں کے لئے ایک سوال اور تھا اگر آپ کو ہم کبھی اسے بلائیں کسی قرآن میں جہاں پر سانگ وغیرہ بھی ہوں تو کیا اس میں آپ شریک ہوں گے ضرور شریک کیوں نہیں ہوں گا میں زائزی بات میں سٹے شوز کرتا ہی ہوں اور جب بھی بلائیں تو ضرور حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ اور ہماری انڈسٹری میں بھی اپنے کبھی ضرورت کسی کو بھی پڑھی یہاں پہ تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا اس کو پورا کرنے کے اچھا ایک بہر سوال یہ ہوتا ہے کہ چونکہ رفی صاحب جیسی آواز تو جنسی آواز تو شاید خیامت تک نہ ملے پس وہ آواز ہی تھی بارے ہم کچھ کائنا ہم کچھ کائیں نہیں سکتے تو جیسے کہ رہت پتہ لے خان صاحب ان کی سات نسلیں جو ہے مزیق میں ہی گزر سات پیڑی گزر چکی رفی صاحب کیوں دور رئی اس سے دیکھ سب سے پہلی بات تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مطلب رفی صاحب کوئی گائے کی خاندان سے نہیں آئے ان کو شوق پیدا ہوا ایک فقیر کو دیکھ کر تو اس حساب سے اپنے ان کا شوق آگے بڑھتے گیا اور ان کی لگن ان کا شوق ان کو آگے لے کر گئی اور ابا کا یہ تھا ہماری اممہ دونوں کا یہ تھا کہ اگر ہمارے خاندان میں سے مطلب بچوں میں کوئی بھی اگر اس اندسٹری میں آنا چاہتا ہے تو یا تم میرے برابر آئے کبھا کے برابر آئے یا تو میرے سے بڑھ کر آئے تو عزائز سی بات باپ باپ ہوتا ہے بہت مشکل ہے اس حد تک پہنچنا ہم تو ان کے دھول کے برابر نہیں ہیں لیکن بے شک اپنا خاندان میں تھوڑا سب آگے بڑھنے کی کوشش کیا وہ تھا میں نے شوز کیا اور صرف بامے میں نہیں کافی آل آور انڈیا ماشاءاللہ سے اور اپنا آبراڈ بھی کافی شوز کر چکا ہوں اور ابھی بھی کرتا ہوں تو ایسا لیکن اس حساب سے کہ پلی بیک سنگنگ کے حساب سے کرنے کے لیے تو وہ تو نہیں کیا کیونکہ ایک تو ہمارا خود کا بزنس بھی تھا تو بزنس میں تھوڑا فرق پڑھ ماشاءاللہ آواز کافی اچھی ہے اگر کبھی ایسا ہم کو ایک documentary بنائے اور اس documentary کے لئے ہم سوچ نہیں کچھ بنائنا تو ہم آپ کے آواز لے سکیں پھلے بیک جہاں ضرور انشاءاللہ تالل کیوں نہیں کریں گے ضرور اپنے جب بھی آپ یاد کریں میں ضرور حاضر ہو جاؤں انشاءاللہ میں بولتا ہوں کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ دوسرا جنم بھی اپنے جیسے ہوتا ہے تو میں اللہ تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے دوسرے جنم میں بھی مجھے یہی ماں باپ ملے تو اس سے آپ کو محسوس ہو جائے گا مطلب کیسے انسان تھے اور کیسے باپ تھے مشپق باپ 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 بیزی ہوں گے ہزاروں گانے گائے ہیں تو کیا بچپن میں آپ کو دے پائے آپ کو اتنا یہ بات تو صحیح کہ آپ نے بہت بزی رہتے تھے لیکن پھر بھی بزی شیڈول میں بھی وہ پوری کوشش کرتے کیونکہ میں بتاؤ کہ اببہ ہمارے سوشلائزنگ بہت کم کم مطلب نہ کے برابر وہ ان کو اپنے کام سے مطلب رہتا تھا کام ختم جیسے ہوتے تو سیدھا گھر آی 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 بچوں کے ساتھ جو بھی ان کو شوق تھا ان کو کیرم کھیلنے کا شوق تھا پتنگ اڑانے کا شوق تھا بیٹمنٹن کھیلنے ساتھ رہتے تھے تو اپنے بیزی شیڈیول میں بھی وہ کہیں نہ کھی کوشش کر دیتے کہ اپنے وقت نکالے اور اپنے بچوں کے ساتھ رہے تفی صاحب کے بہت خوبی رہی کہ نئے اقلاقاروں کو انہوں نے بہت موقع دیا تو ایسے جن اقلاقاروں جیسے جن کو پرسلی جانتا ہوں چند شکر گاڑگل صاحب وہ کہتے وہ رفی نہیں میرا بھگوان ہے ان کے الفاغ تو یہ میرے پر ان کیا تھا تو ایسے بہت سی لوگ ہیں آپ ان کے بارے میں کچھ بہت دل میں یہ سوچ تھے کہ چلو ان کو بھی تو کام مل گیا تو ویسے بھی اببہ بہت جیسے بولتے نا دیالو انسان وہ ہمیشہ دانی انسان تھے میں بتاؤ کہ دیالوان جسے کہتے ہیں وہ قسم کے انسان تھے اببہ ان کا ہمیشہ اپنا ہاتھ یوں ہوتا تھا تو اللہ کی دین ہے ان فیکٹ اپنے کبھی ایسے ریکارڈنگ میں بیٹھے رہ دیتے اور ریکارڈنگ کے بات ہر سنگھر سنتا تھا کہ یہ ریکارڈنگ برابر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے لیکن جب اپنے ریکارڈنگ اچھی ہو جاتی تھی تو لوگ بلتے تھے واہ رفیس صاحب اپنے کیا گائے تو اشارے سے کہتے تھے مطلب میں نہیں یہ صرف اللہ کی دین ہے یہ اللہ نے مجھے دیا تو میں یہ میں نہیں کر رہا ہوں یہ بس اللہ نے جو مجھے دیا ہے اس کا استعمال کر رہا ہوں تو بہت ہی اللہ والے تھے وہ اللہ کا خوف تھا اور غریبوں کی مدد اور ہر چیز پہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ایسا انسان ایسا باپ میں نے آج تک نہیں دیکھا بغندر کپور کے بارے میں کہا جاتا کہ محمد رفی صاحب کی شاگر نے کیا یہ صحیح ہے جی جی بے شک اپنا اببا کے ساتھ رہے اببا نے ان کو سکھایا بھی رہے میں اندوی خود کہتے بھی انتقال ہوگئے لیکن جب بھی ان کا انٹرویو بھی آپ دیکھیں گے تو بے شک کہ دیں کہ میں ان کا شاگر دوں جی اببا نے سکھایا اور ایسی کتنی شاگر دوں لیکن بینا دیکھے ان کی آواز کیسے سنو نگم یہ ہالانکہ رفی صاحب ان کی شاگر نہیں ڈائریک لیکن انہوں نے سکھا انہیں سیار آج کم رہے رہے ان دنیا میں رفی صاحب کے بہت شاگر ہیں خیر میں جانا چاہتا تھا کہ پرسلی آپ کسی شاگر سے ملاق ملتے کہ آپ سے دیکھیں ایسی بات جہاں سنو نگم جی کا یہ اٹھا ہے تو میں سمجھتا ان کی محبت ان کا بڑا پہ نہیں لیکن انہوں نے کافی اببہ کو سنا ہے اور سن سن کے انہوں نے کافی اس کے پر ریاض کیا اور ظاہر سے بات لوگ کبھی اپنا جیسے اپنا نہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اببہ کے ٹائم پہ وہ تھے بھی نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہوں گے بھی تو بہت ہی چھوٹے ہوں گے جو کہ سنگی کے حساب سے اپنا شد ان کی عمر بھی نہیں ہوئی ہوگی جب اببہ شاگرد بتاتے ہوں تو میں سمجھتا کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ اببہ کو سن سن کے اور ان کو اپنا استاد مانتے ہیں تو ایسے تو بہت شاگرد ہو گئے شاہد صاحب اپنے فیملی کے بارے بتانے ربی صاحب کے بچے کیا کرتے ہیں تقریب جی ہمارے سات بھائی بہن ہیں جس میں سے چار بھائی ہیں مجھے ملا کے اور تین بہن ہیں اور چار بھائیوں میں سے تین بھائیوں کا انتقال ہو گیا ابھی میں ہی بچا ہوں اور واقعی تین بہن ہیں آدھی فیملی تو ہماری لندن میں ہی ہیں قریب 45 سال سے بہن اور سب سے بڑی بہن ہماری جو ہیں وہ لندن میں رہتی ہے ہمارے بھائیوں کے بھائیوں کے جو بھی فیملی ہے وہ سب لندن میں رہتے ہیں وہ بچوں کی شادی ہو گیا کوئی امریکہ سٹل ہو گیا کوئی لندن میں ہے تو ایسا مطلب ہماری فیملی پھیلی ہوئی ہے اور دو چھوٹے فیملی ہے فیملی بہت بڑی بہت دیکھا جائے لیکن بھائی بہنوں کی جہاں بات کرتے ہم ساتھ بھائی بہنے ہیں جی اچھا بھی آپ نے ذکر کیا کہ لندن سے آپ ہپس آگئے ہیں تو کیوں ہے ساری جہاں سے اچھا ہندوستہ مارا ہے صحیح زائر سے بات میں پھر آگیا یہاں پھر مطلب انتقال کے بعد نہیں گیا میں پسند بھی نہیں کر رہا تھا وہ در واپس جانے گا ہم نے ہندوستان بہت اچھا ہے اور بہت رہے اور بس کبھی سوچا آنا جانب تو رہتا ہی زال سی بات جب خاندان ہے وہاں ہی پہ آنا جانب لگا رہتا چاہے اگر آپ کوئی گانے ڈیڈگٹ کرنا چاہے ربی صاحب کو کون سا کہ رہے میں سب گانے اچھے اب بھائے لیکن جو گانا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ان کی یاد یں اور ان کے بارے میں اور ان کے حساب سے گایا گیا گائیں ایک گانا ہے جو کہ اپٹ لگتا مجھے کہ اببہ نے اپنے لئے خود نے گانا گائیں تو ویسے تو گانے تو بہت ہیں لیکن اس گانے کو تمہیں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے لئے گائیں مطلب کوئی جو فلم کے اندر جو ایکٹر ہیں ان کے لئے نہیں بلکہ اپنے خود کے لئے گائیں وہ گانا یہ دل کا سونا ساز ترانہ ڈھونڈے گا دل کا سونا ساز ترانہ ڈھونڈے گا تیر نگاہ ناز نشانہ ڈھونڈے گا ہر مجھ کو میرے بات زمانہ ڈھونڈے گا دل کا سونا ساز ترانہ ڈھونڈے گا اب یہ کانا دیکھ لیجئے مطلب مجھ کو میرے بات زمانہ ڈھونڈے گا اور واقعی لوگ ڈھونڈ رہے ہیں یہ ایکشلی اور اس کا انترہ بہت پیارا انترہ ایسا ہے کہ واقعی میں یہ رفیس صاحب کے لیے لکھا گیا کہ آپ کے جانے کے بعد یہ واقعی لوگ نے یہ چیز جیسے انترہ ہے اس کا لوگ میرے خوابوں کو چرا کے ڈھالیں گے افسانوں میں میرے دل کی آگ بجھے گی دنیا کے ویرانوں میں وقت میرے گیتوں کا خزانہ ڈھونڈے گا دل کا سونا سانس ترانہ ڈھونڈے وقت میرے گیتوں کا خزانہ ڈھونڈے گا تو آج واقعی میں لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ان کے خزانے کو جی جی تو یہ بات کافی لوگ مجھ پوچھتے ہیں کہ آپ کا سب سے چہیتہ گانا کونسا ہے تو جی معلوم تھا یہ تو آپ پوچھنے والے تھے اس لئے آپ سے پوچھنے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ میرے میرے حزاب سے دیکھیں میں سچ بات بتاؤ کہ میں کبھی نہیں یہ سوچ سکتا کہ اببہ کا یہ گانا خراب ہے تو میں یہ ہی بتا رہا ہوں اور دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اگر یہ گانا چھنتا ہوں تو میں نہیں یہ بھی گانا اچھا تو میں جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتا تو اس حساب سے میں اببہ کے پر ہی ڈال دیتا ہوں اس بات پہ کہ اببہ کے سب سے چہیتا گانا کون سا تو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اببہ کبھی انہوں نے یہ محسوس یا تو کبھی انہوں اور محسوس ہوتا ہے کہ یہ گانا اببہ کے واقعے میں اببہ کے دل کو چھوٹا ہے اور ان کو بہت پسند تھا میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں کہ سیونٹی رائن میں میں ساتھ میں اببہ کا ٹور کیا تھا تو انہوں نے ماشا اللہ سے پندہ سے سولہ اپنا شوز امریکہ میں کیا تھا چھ شو کیانیڈا میں کیا تھا اور آٹ شو یورپ میں کیا تھا اور پورے شوز میں میں تھا پورے شوز میں میں تھا اببہ کے ساتھ پورا ٹور کیا اور اس میں میں نے تین گانے ایسے دیکھا ہوں کہ اببہ گاتے ہی گاتے تھے بھلے اس کی فرمائش آئے یا نہ ہے لیکن وہ تین گانے ضرور گاتے تھے اببہ تو مجھے محسوس ہوتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ تین گانے اببہ کے سب سے چاہیتے پسندیتہ گانے تو آپ پوچھیں گے کون سا گانے میں سنا ہوں نہیں لیکن اس کے ورڈ میں بتا دیتا ہوں ایک گانا ہے سوہانی رات ڈھل چکی نہ جانے تم کب آ گئے ایک وہ گانا ہے دوسرا گانا ہے دنیا کے رخوالے اور تیسرا گانا ہے مدھو بھن میرات دیکھا ناچے رہے ماشاء اللہ یہ تینوں گانے اببہ ہمیشہ گاتے تھے ہر شو میں گایا ہیں انہوں نے بھلے ان کو فرمائش آئے یا نہ آئے یہ تینوں گانے ان کے فکس تھے اور یہ تینوں گانے ماشاء اللہ سے میرے ساتھ بیٹھے میں راجو بھائی ان کے والد صاحب نوشا صاحب کے اپنے میوزک دی گئی ہے اور اببہ ہمارے بہت قریب تھے اپنے نوشا صاحب کے بہت ہی قریب تھے اور اپنا کچھ بھی ایسے مسئلے ہوتے تھے تو نوشا صاحب سے اپنا رائے مشورہ سب اپنا نوشا صاحب سے کیا کرتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ سوشلائز اببہ نہیں کرتے تھے لیکن نوشا صاحب سے ایک واحد انسان رہ چکے جو اببہ کافی قریب تھے تو ان کے گھر پہ آنا جانا کافی رہتا تھا بے شک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اببہ کی مختصر سی ایک چھوڑی دی کہانی ہے اور کہانی نہیں میں بولوں گا حقیقت ہے جی جی اور بس میں ہر اورنگاباد والوں سے دعا کرتا ہوں اور دعا کی مطلب میں چاہوں گا کہ سب اپنا ہمارے اببہ کے لئے دعا کریں مغفرات کے لئے دعا کریں اور درخواست تفتہ ان کے لئے جی 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 اببہ ہمارے اببہ اپنا سیونٹی سیونٹی ون میں دو بار حج کر چکے ماشاء اللہ سے جو دوسرا حج تھا ان کا اور جی سے میں نے کہا کہ اللہ کا خوف تھا ان کو حج کیا ان نے اببہ دونوں نے اور میں بس اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول کرے بہت اچھے ماشاء اللہ بے شکریہ بے شکریہ ہماری اممہ کا پیدا تھا کہ اببہ کے بہت قریب تھے ہماری اممہ ہمارے اممہ بہت قریب تھے بہت کبھی ہم لوگوں نے آرگومنٹ ہوتا بھی تھا تو اپنا نا کے برابر ہوتا تھا لیکن دونوں میں اندرسٹانی بہت تھی اگر اببہ کو کچھ چہیہ ہوتا تو ان کے اشارے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اندرسٹانی بہت اچھی تھی اور ہمارے اببہ شروع شروع میں بہت ارلی ڈیز میں اممہ کو مطلب جیسے کبھی شوز میں جاتے تو ہمارے مامو جاتے تھے ہمارے مامو جو ہے وہ اببہ کے سیکریٹری بھی تو ان کے ساتھ لیکن جب اببہ جیسے خراب ہوئی تو اممہ ہماری ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ رہتی تھی ہر شو میں ہر ریکارڈنگ میں تو خیر نہیں کیونکہ ریکارڈنگ تو بومبے میں ہوتی تھی تو یہ بات لیکن آٹ 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 دونوں کی اندرسٹینڈنگ ان دونوں کا بہت اچھا تھا مطلیب صرف اشارے سمجھتے تھے لوگ ہماری اممہ اببہ 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 اممہ سمجھ جاتے کہ مطلب کیا چئیے ایک دوسروں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی محبت ان لوگوں اور بچوں کو دیکھنا ایسے ماحول میں بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ وہ تعلیم جو ابباب ماں نے ہمارے کو دیر ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر بچہ یہی سوچے گا اور بولے گا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ایسی ہی ماباپ ملے ان اس کو اگلی بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو ملے آمین آمین سباہ صحیح ہے واقعی میں ایسے ماباپ ملا بہت مشکل ہے صحیح ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خاندان میں پیدا کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنہ بھی دعا کرو کم ہے واقعی میں اللہ سے جتنہ بھی مانگو کم ہے لیکن واقعی میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے مانگو تو دینے کو بیٹھا ہوں میں مانگو لیکن ہمارے بندے اس کے بندے پتہ نہیں لیکن گفلت میں اللہ سب کو نیک ہدایت دے نیک توفیق دے بس آپ کا واقعی سوال کہ آپ کو چہیتا گانا ہے میرا تو جیسے میں نے بتا لیا کہ میرا چہیتا ہے سب گانے ہیں سب گانے اچھے لگتے ہیں صحیح ہے آپ جنگر کرتے ہیں کہ رفی صاحب نے اپنے کے لئے گانے گیا ہے اس کے لئے گانے سب گانے کے لئے مطلب میں کچھ گانا بھی یاد آ رہا ہے کہ وہ ہاتھی بیرے ساتھی وہ جب انہوں نے جانور کے لئے گایا تو تھڑپا دیا اپنے آوڈینس کو دیکھا وہ گانے اس کے لئے گانے کے بارے میں مطلب میں پورے گانے پورے پچھر کے اندر جب پورے گانے جو کشھر کمار نے کہا ہے تو جب وہ گانا کے ذکر آیا تو کشھر کمار صاحب نے کہا کہ نہیں صاحب یہ گانا تو رفی صاحب سے گواہی ہے تو مطلب وہ پتا چل گیا تھا کہ کشھر کمار صاحب کو یہ وہ ان کے شاد بس کی بات ہیں جی میں خیر اپنا اندر کی بات تو میں خود نہیں جانتا ہوں لیکن بے شک اپنا بیگراؤن گانا جو تھا اپنا نفلت کی دنیا کو چھوڑ کے وہ ایک ہی گانا تھا اببہ پوری فلم میں اور ما شاء اللہ 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 کرمے کے وہ گانے نے پوری واقع میں دھوم مچا دیا واقع رولا دیا اور واقع میں ایک جانور کے لیے انہوں نے جو گایا لیکن جو بولتے اس کے اور جس طریقے سے انہوں نے گایا ہے گائی کی ان کے بہت ہی مطلب چھو لینے والی جیسی بات تھی وہ تو خود کی نگری سے چھوڑ کے ناتا جا پیارے امر رہے تیرا پیاں خوش رہنا میرے یا ک علیہ بہت ہی خوش ڈسان مجھے ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے محول بدل گیا ہے لوگ بلکہ اپنا انگلیش میں زیادہ دھیان دے رہے ہیں بنیزبت یہ کہ مطلب ان کی جو ماترباش ان کی جو مدد ٹنگ ہے جو ہماری ہمارے مسلمانوں میں جو بھی مدد ٹنگ ہے وہ شاید سے بھول کے انگلیش اور ان کی جو دوسری بھاشا ہے اس کے پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مدد ٹنگ ہے اردو اس کو بھولنا نہیں چاہیے اور بہت ہی پیاری بھاشا ہے بہت ہی بیوریفل لانگویج بہت ہی مطلب محبتی بھاشا میں سمجھتا ہوں اور خوبصورت اور عدبدار تو اس میں تو میں نے یہ بھی سنا کبھی ایسا جوگ نکلتا ہے تو اگر غالی بھی دیتے تو بہت عدب سے دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب اس لائنگویج کو اس بھاشا کو بھولنا نہیں چاہیے انسانوں کو بلکہ ہمارے گھر کے اندر محب بھی وہی بنانا چاہیے اردو کبھی میں سمجھتا ہوں کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے یہ ہمیشہ آگے بڑھتے جائے گی انشاءاللہ اور میں لوگوں سے دعا کرتا ہوں اپنا سوری لوگوں سے درخواست سے میری کہ لوگ ہم سب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اور ہمیں بھی کامیابی دے اللہ تعالیٰ یہ دعا کرتا ہوں اور سب کے لیے میں دعا کروں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدای دے نیک توفیق دے اور نیک راہ پر چلا جزاک اللہ شکریہ شاہد بھائی انشاءاللہ پھر کبھی ملیں گے بھائی ایک دو میٹ میں آپ سے نیلوں شکریہ